پندرہ آگست کا دن ہے اور ہماری پڑوسی یعنی کہ بھارت کے لوگ جو ہے آج انڈپینڈنس ڈے بنا رہے ہیں ان سبھی کو بہت 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 شب کام نے ہماری طرف سے یہ بتائیں چودہ آگست خزرا پاکستان میں سیلیبریشن کی گئی انڈپینڈنس ڈے کے حوالے سے اگر دبائی کی بات کریں پندرہ آگست پہ پراپر جونس ہے ان کے جو پولیس ہے ان کی گاڑیوں نے انڈین فلیک کے ساتھ سجائی گئی اور پراپر ویڈیو بنائی گئی اور پوری سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی انڈیا اور دبائی کو لے کر پاکستان بیچ میں کہاں رہا اسلامی کنٹریز کی بات ہوتی ہے جی بڑے یونائٹیڈ اور یہ وہ ہمیں سارا دن میں تین مرگی کے دورے پڑھتے ہیں صبح ہوتھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے بہن دوپیر کو ہمیں غزنوی بن جاتے ہیں راتی تو دنگ لائے گا پجابی بن جانے ہیں دن میں تین تین دورے پڑھ رہے ہیں انڈیا کے دیکھیں نا آپ انڈیا کی بات کریں سکس ہنڈرڈ بلین ان کے ریزروز ہیں اور ہمارے صرف نو بلین ریزروز ہیں جن سے چار بلین انہی اسلامی ملکوں نے ہمیں اداہر دیئے ہیں اور اس اداہر کی وجہ سے وہ برج خلیفہ کی لائٹ جو نہیں نا ٹائم پر جلی اور انہوں نے نہیں سکاف گرین ڈالا دو ممالک میں ہی بیس ہزار ہیں یو اے اور سعودی عرب میں بیس ہزار ہمارے لوگ قید کے اندر ہیں انہی مسائل کی وجہ سے جن کو آپ معاشرتی روئیے کہہ لیں یا مزاج کہہ لیں جو بنا ہوا ہے اسکیوز می اسکیوز می یہ کوئی طریقہ ہے تو وہ تو دبائی ہے اسلامی کنٹریہ انہیں ہی تو ہم مانتے ہیں اگر وہ لوگ اس طریقے سے ان کے پرابر ترنگے کو اپنے اوپر لگا رہے ہیں لہرہا رہے ہیں اپنی گاڑیوں پر لہرہا رہے ہیں ای دنک یہاں پر ہمارے پرائم نیسٹر اور فارن آفیس کا کام ہے کہ جتنے اچھے طریقے سے پاکستان کا نکتہ نظر بتایا جائے ہلو دوستو تو سب سے پہلے آپ سبھی کو پندر اگست یعنی بھارت کی آجادی دیبس پر آپ سبھی کو ہاردک بہدائیاں شروع کم نائیں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کال یعنی چود اگست کو پاکستان اپنی آجادی دیبس کو سیلیبریٹ کرتا ہے حالانکہ لوجیکلی اور ٹیکنیکلی بھی بہت سارے ایکسپرٹ مانتے ہیں کہ پاکستان کا کبھی تو آجادی دیبس ہوا ہی نہیں کیونکہ آجاد تو بھارت ہوا تھا 947 کے اندر جس سے کٹ کر کی پاکستان بنا لیکن فلحال چودہ اگست کو پاکستانی اپنا آجادی دیبس مناتے ہیں ہم بھارتی پندر اگست کو اپنا آجادی دیبس مناتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سمجھ سے جو دیکھنے میں مل رہا ہے کہ بھارت کی آجادی دیبس پر جہاں جہاں بھی دیسوں میں بھارتی رہتے ہیں وہ تو اپنا آجادی دیبس مناتے ہی ہیں لیکن کچھ سمجھ سے بھارتی ایکانومی کی بڑھتے پاور اور بھارتی رلیسل سنپ کے چلتے پیڑی دیس کی سرکاریں اور اس کے انسٹیٹوٹ بھی بھارت کی آجادی میں حصہ لینے لگے ہیں اور بھارتیوں کے ساتھ مل کر کے بھارت کی آجادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن فلحال پاکستانیوں کی جو سب سے زیادہ جلن ہو رہی ہے وہ ہے گلف کنٹری سے یعنی عرب دیسوں سے جو خبری اور تصویریں نکل کے آ رہی ہیں اسے پاکستانی میڈیا کافی پریسان ہے کیونکہ جس طرح سے گلف دیسوں میں بھی بھارتی ترنگا سانٹرے لہرہ جاتا ہے لیکن وہی پہ پاکستانی اس بات سے زیادہ دکھی ہیں کہ چودہ اغسط کو پاکستانی جھنڈا کیوں نہیں لہرہ جاتا ہے ان دیسوں میں آج ہے 15 آگست بھارت کا انڈیپینڈنس دے انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر مودی صاحب نے ایک سپیچ کی ہے انڈیپینڈنس دے کے موقع پر ٹھیک ہے ہردفہ ہی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں لیکن جو انہوں نے اس سپیچ میں پوائنٹس سامنے رکھے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں سب سے پہلے تو ہم تو گھات لگائے بیٹھے تھے آنکھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ مودی صاحب نے جیسے ہی پاکستان کا نام لینا ہے اور پاکستان کے لیے وہ جو بھی کہیں گے ہم فٹا پٹ اس کو اٹھا کر پکڑ کے اور ہم اس کے پر پروگرام کر ڈالیں گے لیکن اس سپیچ میں نریندر مودی صاحب نے پاکستان کو فولی اگنور کیا ہے نریندر مودی نے پاکستان کی کوئی بات ہی نہیں سپیچ کے اندر وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کون سا پاکستان انہوں نے دنیا پر بات کی ہے کنٹریز پر بات کی ہے دشمنوں پر بات کی ہے لیکن انڈریکلی اگر ان کا اشارہ ان باتوں میں پاکستان کی طرف ہو تو لیکن پاکستان کو اگنور کر دیا ہے بلکل اس کے کچھ پوائنٹس پر ہم بات کرتے ہیں سب سے بڑا پن پوائنٹ یہی میں سمجھتی ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ وی ویل نیور بینٹ وی ویل نوٹ سٹاپ بٹ وی ڈونٹ وانٹ وار اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ابھی اور بھی چنوٹی آئیں گی انہوں نے کہا کہ دنیا میں جو کچھ اور ہو رہا ہے یہ اور بھی بڑھے گا ابھی بہت کچھ اور بھی ہوگا لیکن ہم نہ تو جھکیں گے اور نہ ہم اپنی ترقی کو سٹاپ ہونے دیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا ہمیں ترقی کرنے دے اور ہم کسی کے سامنے کوئی ایسا وہ مشکل بن کر نہیں آ رہے کہ دنیا ہمیں روکے تو دنیا جو ہے وہ نہ روکے ہم ہر ایک کے لیے اچھا ہی اور ایک پوزیٹیو جو ہے وہ کام کر کے دکھائیں گے اور انہوں نے کہا ہمیں جنگ نہیں چاہیے یہ بتائیں چودہ آگست خزرا پاکستان میں سیلیبریشن کی گئی انڈپینڈنس دے کے حوالے سے پندہ آگست انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں سیلیبریشن کی گئی انڈپینڈنس دے کے حوالے سے اگر دبائی کی بات کریں پندہ آگست پہ پراپر جونس ہے ان کے جو پولیس ہے ان کی گاڑیوں نے انڈین فلیک کے ساتھ سجائی گئی اور پراپر ویڈیو بنائی گئی اور پوری سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی پوزیٹیو بڑا محبت کا میسی دیا گیا انڈیا اور دبائی کو لے کر پاکستان بیچ میں کہاں رہا اسلامی کنٹریز کی بات ہوتی ہے جی بڑے یونائٹیڈ اور یہ وہ جی وہ انگلش میں کہتے ہیں نا بیگرز کینڈ بیچوزرز آپ دیکھئے کہ جب ہم اپنی جولی پھلا کے ان سے پیسے مانگیں گے تو ہماری عزت کیا ہوگی جبکہ کمپیر کریں انڈیا کو انڈیا ان کو من پاور بھی دے رہا ہے ان کو ٹیکنیکل جو ایفسیلیٹیز ہیں وہ بھی دے رہا ہے اور تکنالوجی بھی ان کو دے رہا ہے اور ایک لیول پہ وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں انفورچنیٹلی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان سے ایک ایک بلین ڈالر کے لیے ان کی بھیگ مانگتے ہیں یعنی فرق یہ ہے کہ انڈیا جاتا ہے ٹریڈ کرنے ہم جاتے ہیں ہم جاتے ہیں مانگنے جاتے ہیں ہم جاتے ہیں ایڈ مانگنے ایڈ مانگنے یہی بات ہے جس کی وجہ سے ہمارا لیول نہیں ہو سکتا اس وجہ سے اگر وہ ہمیں لک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہیں کسی نہ کسی وجہ سے صحیح کر رہے ہیں شاید ہمیں اس طرح شہرم آ جائے چاہے کوئی مسلم کنٹری چاہے نان مسلم کنٹری ہے دیکھیں ہمیں تو جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے وہ تو ہے ہی ٹیمپرڈ ہسٹری ہے صحیح ہسٹری تو ہمیں پڑھائی نہیں جاتی بات ہے یہ اکیسویں صدی کی گارڈلیس کے آپ کا مذہب کیا ہے آپ کی سکین کلر کیا ہے آپ کی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ایسا ہی ہے جو نیشنلزم کو دیکھتے ہیں وہ ریلیجن نہیں دیکھتا وہاں پہ کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلیجن ہر بندے کا پرسنل ہے یہاں پرسنل نہیں ہے یہاں پریوریٹی دی گئی ہے ریلیجن کو اور نیشنلزم پیچھے چلا گیا تو پھر کیا ہوا کہ ہمارا کنٹری پیچھے آ گیا اور اسی وجہ سے ہم لوگوں کو یورپ کو دیکھتے ہیں کافر کی نظر سے مسلم کنٹریز کو دیکھیں بردرز کی نظر سے اور آپ بردرز کا حال دیکھ لیں 57 کنٹریز آپ نے کہا ہے اینڈیا کے دیکھیں نا آپ انڈیا کی بات کریں 600 بلین ان کے ریزرز ہیں اور ہمارے صرف 9 بلین ریزرز ہیں جن سے 4 بلین انہی اسلامی ملکوں نے ہمیں ادھار دیئے ہیں اور اس ادھار کی وجہ سے وہ جو برج خلیفہ کی لائٹ جو نہیں نا ٹائم پر جلی اور انہوں نے نہیں سکاف گرین ڈالا اس سم ویر دیر کہ وہ ہے ان کے ذہن میں اگر ریلیجن کی بات ہو تو سیکنڈ بگیس ریلیجن اسلام ہے تو اگر باقی ریلیجن ہوں جیسے ہندو ہے ہم اس کو ڈیوائن ریلیجن نہیں سمجھتے بات اس کے باوجود وہ ہم سے آگے کیوں ہے بکوز وہ نیشنلسٹ ہیں اور وہ بزنس اور ٹریڈ پر ٹھیکنگ کرتے ہیں مذہب بھار بندے کا انڈویجول ہے یہی چیز ہے تو وہ تو دبائی ہے اسلامی کنٹری انہیں ہی تو ہم مانتے ہیں اگر وہ لوگ اس طرح سے ان کے پر ترنگے کو اپنے اوپر لگا رہے ہیں اس کا کنٹری اس کنٹری میں کون کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پوزیٹیو کنٹریبیشن کون کر رہا ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں جیسے میں نے کہا انڈیا کی اتنی بڑی اکانومی سب سے بڑی من پار وہ انہوں سپلائی کرتے ہیں تکنالوجی وہ سپلائی کر رہے ہیں تو کیوں نہ انڈیا جو ہیں باہر میں یکے میں رہ کیا ہوں انڈیا انڈیا کے وہاں جتنی عزت ہوتی ہے پاکستان کو وہ بلاتے کوئی نہیں ہوگا اس کی کیا ریزن ہے اس کی یہی ریزن جو ابھی انہوں نے منشن کی ہے